بلکہ صلوات پڑھیں بلکہ صلوات کو ماننے والے محمد وآل محمد کے پیاروں کاران سب سے پہلے سلام علیکم سب سے پہلے خود ان پاکیزہ وجود کو ان خستی کو انہی کی علادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جن کے نور مقدس جن کے وجود مقدس کا ہر مستضیر ہر مظلوم ہر تدکارہ ہوا منتظر ہے کہ کوئی تو آئے جو آکے لٹے ہوا کو ان کے حقوق دلائے مظلومی ان کی داد رسی کرنے والا کوئی تو آئے کوئی ابھی تو وہ صبح پلو ہو جس کے انتظار میں انسانیت مظلومین ابھی تک سے سک رہے ہیں خوشنود ایمام زمانہ بلند تر صلوہ آمین صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اس کے بعد وہ نظام کائنات کو عدالت کی سطح پر حکومتی اور دنیا کی گلی کونچوں میں عملی طور پر نافذ ملے گا جس کو خود ماننے والوں نے ہی بیسا کے عملی طور پر رہا ہے اب سب مومنین کی بارگاہ میں مبارک بات عرض ہے عرض یہ ہے میں اسی مبارک سے بزارش کرتا ہوں مبارک کا سلم لفظ اس کا مقصد ہے یہ دکلا ہوا ہے برکت برکت مطلب اضافہ جب بھی ہم کسی بھی مناسبت سے کہتے ہیں نا مبارک عرض ہو تو اس کا مقصد کیا ہے یہ دعا ہے تین دعائیں اسی کے اندر وجود ہیں آپ کو اضافہ ہو سب سے پہلی دعا ہو دیئے اس ہستی کی معرفت کا اتفاق سے میں نے جو شروع میں حدیث سپاکت ارز کی ہے وہ بھی یہی ہے جو بھی مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے کو جانت کی مر مر دوسرا اس دعا کا حصہ ہے کہ اس ہستی کی جب معرفت پڑے گی اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کی محبت پڑے گی محبت جس کا اعلیٰ ترین درجہ مبدت ہے دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ ہستی کی محبت میں اضافہ ہو اور جس کا اعلیٰ ترین درجہ مبدت ہے اس مبدت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے اور اصل اسی نقطے پہ آکے دعا آ جاتی ہے کہ اللہ اس ہستی کی اطاعت میں اضافہ ہو اصل اس برکت مبارک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ہستی کی معرفت میں اضافہ ہو معرفت سمپل الفاظ میں کہتے ہیں کسی کو پہچاننا صحیح طریقے سے پہچاننا وہ ہستیاں خود اتنی نورانی ہیں ان کا وجود ان کی تعلیمات ہر کی اتنی نورانی ہے جس کے سامنے بھی پیش ہوئی ہے ان کی سیرت ان کی شخصیت سامنے آئی ہے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ان کی وجود ان کی تعلیمات اور شیرت اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور ان کا ذکر سنا جائے کیا جائے اس کے نتیجہ ہی ایک محبت پڑھتی ہے محبت پیدا ہوگی ان کی تعلیمات اور شیرت ہی ایسی ہے کہ محبت پیدا ہوگی اور جب یہ محبت پیدا ہوگی تو اس کا پھر لازمی نتیجہ مودت اعلیٰ ترین درجہ جس کا پھر نتیجہ اطاعت ہے اور یہ اطاعت سے مطلوب ہے اس حدیث جو میں نے ارز کی کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی محرفت حاصل نہ کر سکے عام طور پر محرفت کا عام طور پر مقوم ہم یہ سمجھتے ہیں عام محرفات میں کہ پہچان یہ ہے لیکن یہ صرف اس محرفت کی پہلی سٹیج ہے جو ان کو نام سے پہچان اب تاریخ کو بہت دقیق کر کے سے مطالعہ کریں ابو جہل ابو لحب اور سارے دشمنان رسول پہچانتے تھے کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہماری ہدایت کا سامع لے کیا ہے پہچانتے تھے آپ تقریباً سب کے سب دشمنان آل رسول کے ہمیشہ پہچانتے رہے ہیں وہ ظلم کرنے والے بھی مانتے رہے ہیں کہ آپ واقعی کتاب کے قابل ہیں آپ ہی وقت کے امام ہیں آپ ہی الہی رہبر ہیں سب کو قدیر یہ آگے قدیر پہ پہلے پہلے آکے بخن بخن کہنے والے نہیں پہچانتے تھے کہ پہچانتے تھے لیکن کیا ہو پہچاننا مرفت نہیں اسی طریقے سے خود دیکھیں آپ امام کے مقابلے میں بڑی فقہ بنانے والے امام ابو غنفہ خود کہتے ہیں کہ وہ دو سال نہیں ہوتے تو نومان غلاب ہو جانا ہے یعنی ساری ہدایتی ہر دشمن کہتا نظر آیا لیکن یہ مرفت نہیں یہ پہلے سارے کے سارے قاتلان امام حسین کے اس پہلے سے بحثیں لیکن کم سے کم جو لیڈران تھے قیادت تھی وہ تو پکی پکی پہنچانتی تھی کہ ہم غلط ہیں یہ حق پہ ہیں البتہ کارکنان پہ لشکر پہ ایک غلط بحثیں کہ ان کو دمشن میں رہتے ہوئے ان کو پتا ہی نہیں تھا یا کوفہ میں اس سے حالات میں رہے جن کو صرف حاکم شان کی پروپیڈر بگڑھنا کو مانتے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ حق پہ کون ہے انشاءاللہ پہ مجلس میں محبہ ملہ تو گزارش کرنے تھا لیکن قیادت تو جانتی تھی چاہے وہ یزید ہو چاہے ابن زیاد ہو چاہے شمر ہو چاہے عمر بن عصد ہو یہ سارے تو پکے پکے جانتے تھے یہ ہم غلط کر رہے ہیں تو پہچاننا کماد ہو گئے نہیں ہوگی یا مرفت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں تو یہ کماد نہیں یہ صرف پہلا پہلی اسٹیج ہے پہلا قدم ہے ہمیں بہت آگے جانا ہے مرفت سمپل الفاظ میں کہہ جیسا ہم نے گزارش کی صحیح طریقے سے پہچاننا یعنی کہ پہچاننا کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے انسان کو اللہ تک لے جانا اگر ان خطبہ احمام کی طرف توجہ کریں کیونکہ یہ مجالس محافظ ہوتی ہیں جہاں پہ ہی وہ مشکل نقاط بھی ایمہ کی خصوصی مدد سے ہم سمجھ جاتے ہیں خطبہ احمام آپ سب نے پڑھا ہوگا ناجل بلادام ایک شخص سے احمام آکے مولا مجھے بتائیں تقویہ کیا ہے یہ دیکھیں مولا کائنات کی بہت عجیب سیرت ہے سنٹروں لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں لیکن نہیں سننا چاہتے تو علی خاموش ہیں اکیلا ہمام سننا چاہتا ہے گھنٹوں مولا اکیلا ہمام آپ سب پڑھنے سننے والا اکیلا ہمام ہے پڑھنے والا لگ بھد دو سو چھے دو سو چھے لشانیاں ہیں جو مولا متقین کی بتاتے ہیں اکیلا سننے والا ہمام ہے مولا اس میں بہت سارے نقاط بتاتے ہیں پہلے مولا ان کو مطلب ہے کہ سادہ ارفاظ میں سمجھا کے خاموش کرانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقویہ اکتیار کرو اس کی پیروی کرو وہ کہتے ہیں نئی مولا اور سنائے مولا فرماتے ہیں ہر نافرمانی سے اور معصیت سے خود کو رکو وہ کہتے ہیں نئی مولا اور سنائے پھر آخر کار مولا جب لمبا خطبہ دیتے ہیں کافی اور پھر اس میں بہت ساری سٹیجز بتاتے ہیں کہ مومن متقیبوں ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں جب کہیں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کسی نعمت ایرائی کا ذکر ہوتا ہے تو محسوس یہ کرتے ہیں کہ میں اس نعمت سے گزر رہا ہوں تو ایسے ہی مولا پھر اور فرامین دیتے ہیں کہ وہ اس کی آواز بظاہر لوگوں کے سامنے کچھ ایسی ہوتی ہے جسی کسی پریشانی میں ہو لیکن اس کو پریشانی صرف اللہ تعالی کی معصیت کرنے کا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرو اپنے سرداروں کی نافرمانی کرو لوگ ان کو اس وجہ سے ان کے حلیے کی وجہ سے بیمار سمجھتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے مطلقی مولا فرماتے ہیں وہ ان کی روحیں پرواز کر رہی ہوتی ہیں جب وہ قرآن میں جنت کی اور اعلیٰ درجے والوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں جب مولا نے وہ خطبہ ختم کیا تو ہمام نے بلمبی چیک ماری اور وہ ان کی دیت ہو گئے تو یہ کیا ہوا اصل میں علماء ایس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ علی صرف بتا نہیں رہے تھے وہ وہ قائد تھے جو کھمام کو ان اسٹیجز پہ لے کے جا رہے تھے اسٹیجز پہ جاتے جاتے وہ اللہ کی مرفت کے آلہ ترین درجے پہ پہنچ گئے جب پہنچ گئے تو علی مولا کو ہمام نے کہا مولا اب آپ تو امام ہیں آپ تو ان اسٹیجز پہ ہمیشہ ہیں بھی صحیح لے کے بھی آتے ہیں میں تو پہلی بار پہنچاؤ مجھے معاف کریں میں یہی رک جاتا ہوں وہ واپسی اس دنیا میں نہیں آیا اس کی بیت امام کا کام یہ ہے مومن کو اللہ کی مرفت تک لے جائے دلہیت تک لے جائے جیسے وہ دعا کمیل جس کو مولا فرماتے ہیں کہ ہر روزہ نہ پڑھیں نہیں تو شب جمعہ پڑھیں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھیں کس پندرہ شبان کے بارے میں اس رات تو ضرور پڑھیں نہیں پڑھ سکتے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی بتا کے خود کو کہ وہ اسٹیجز پہ ہیں اس اسٹیجز پہ آلہ پر ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے ایک سمجھاتے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے مجھے اپنی جہنم کی آگ میں بھیج دیا تو میں برداشت کر لوں گا جہنم کی آگ لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کر یعنی کوئی نافرمانے خدا نہیں تھے وہ سمجھا رہے ہیں شاید مرکہ متحریص اس جملے کی تشریعیں کرتے ہیں کہتے ہیں آپ دعائے کمیل کو پڑھیں اور ذہن میں رکھ لیں علی ہمیں اس سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں یا جنت اور جہنم کے تصور نیچے چلے جاتے ہیں صرف صرف خدا سے گفتگوے للاحیت اور کچھ امام وہ ہے جو اس سٹیج پہ لے کے جانا چاہتا ہے کہ آپ کی خشنودی کا مالک صرف خدا بن جائے جہنم سے آپ کو خوف نہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو جنت کا لالچ نہیں اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وقت آپ اس لیے اس کی اطاعت کریں کہ وہی تو ہے جسے مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں الہی و ربی من لی گئے رکم میرا تیرے علاوہ اور کون ہے شاید باتیں ہماری سوسائیٹی میں بہت عجیب لگے ہمیں لیکن امام ہمیں اس سٹیج پہ لے جانا چاہتے ہیں وہی سٹیج تھی جو کربالا کی کامیابی کیوں امام محسومین کی زندگی کا ہر پہلو کامیاب ہوا ان کی زندگی کا مقصد صرف خدا کی گھنی اب اگر ہم امام کے وجود میں خود کو گن کرتے ہیں ان کی پیر بھی ان کی اطاعت ان کی صیرت میں خود کو پیچھے یعنی اپنی مرضیاں پیچھے کر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں پکا جالے گا کہ ہمیں کتنا اوپر لے جانا چاہتے ہیں ایک بہت چل رہی تھی ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی ملاد کے پروگرام چار شبان کو جلس نکلا بہت بڑا اس سے ہی چہنن کے بھی جو چھوٹے چھوٹے شہر بہت اچھی بات بہت سار لوگوں کو پتا ہی نہیں میں نے کہ بہت اچھی بات یہ میں نے کو یوٹیوب کی بولی سینہ کی فلم کا چھوٹا سا کلپ اس کو سنا باجبور وجود اللہ تعالی دوسرا ہوئی نہیں سکتا اللہ صرف یہ جو پانچ منٹ میں نے میں نے کہ یہ سوڑا سنے یہ کافی اوپر کی بات ہیں جتنا ہمیں اوپر آئمہ لے جانا چاہتے ہیں ہم نے محبت کو ہی صرف کمال سمجھ کے وہیں پہ رکھ گیا آج اگر آپ مارکس کی تھیوری پڑھیں آج اگر آپ اینسٹین کی تھیوری پڑھیں آج اگر آپ دنیا کے مختلف مفکرین کی تھیوری پڑھیں اور پھر سکون سے آپ نحج البلاغ پڑھیں آپ قہید صدوق پڑھیں آپ قیون اخبار رضا پڑھیں آپ قرآن کی تفسیر امام حسن عسکر پڑھیں آپ کو پتا چلے گا ہمارے سفدار آران نے بہت پہلے یہ سب بتا دیا تھا جہاں پہ آج دنیا تحقید کر جا رہی اللہ ترین جگہ پہ ہمیں لے جانا چاہتے تھے اور ہم صرف محبت کو کافی سمجھ کے بیٹھ محبت کافی نہیں ہے یہ صرف پہلی سٹیج ہے موجود ان کے حوالے کرنا پڑھے گا تب ہم کمال پڑھیں یہ ملاد مجال سمجھ ایک بار بار پکار نے آتی ہیں اے دنیا والا کربلا کیوں ہوئی تھی محبت ملاد کیوں ہوتی ہیں میسومین اپنی پاکی ذہ سیرت ایک بار پھر اپنا فرش بچھا کے آپ سب کو پکار کے کہتے ہیں آجاؤ تمہارے سب مسائل کا حل ان چار دا محسومین کی تلیمات ان کی سیرت میں ان کے علاوہ کہیں بھی نہیں آجاؤ اور وہیں پہ اگر کسی کو ہم نے جھکا دیکھا تو آج بھی ساری دنیا کٹھی ہو گئی اکیلا ایران تھا کچھ نہیں کر سکے اور آج وہ ہی دشمران خود بی بی سی کے تجزیہ میں لکھتے ہیں اب چالیس سال پہلے وہ اکیلا تھا لیکن ان کی سیرت ان کا طریقہ لوگوں کو کھجنے کا لوگوں کو اپنی طرف لے آنے کا اتنا کامیاب رہا اس کو اکیلا سمجھا جا رہا تھا دنیا سے سب سے بڑے وحشی گروہ دائش کو ختم کر دیتا ہے کون ہے دائش کو ختم کرنے والا ربعہ موظم کون ہے کون ہے آیت علی سیرت علی ہے آپ سب مشاہ پڑھتے ہوں گے مولا فرماتے ہیں میں نے خارجیوں کو ختم کیا اور میں اس پکھر کرتا ہوں وہ خوارج جو عبادت کرتے تھے خوشک عبادت گزار تھے نماز روزم ان کا سب کچھ باقی جو ان کا مخالف تو اس کا سر کٹ دوں بہت عجیب روایات ملتی ہیں ملتا ہے ایک شخص سے سوال پوچھا کوئی اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے اس کی رائے مختلف اس کو قتل کر دی آگے پڑھے ان کے اونٹ نے ایک درحت کے پتے کھائے مالک کہا مجھے تم لوگوں کا اسلام سمجھ نہیں آتا جو تمہارا تھوڑا سا مخالف ہے اس کا سر کٹ دو اور اونٹ ہے تمہارا پتے کھائے پتے پیسے دو یہ کون سا اسلام دائش والا یہ طالبان دل قائدہ والا لیکن انہی کو بولا ختم کر کے فخر کرتے تھے اور آج جب اسی جگہ پہ ثابت قدم رہ کے دکھایا تو ہمیں دکھائی دیا کہ واقعی علی والی سیرت اگر کوئی لینا چاہتے ہیں دائش جب سامنے آتی ہے اور وہ مولا علی کے روزے کی طرف جیسے امریکہ بڑھتا ہے ایک بار آئیت لاستانی کا حکم آتا ہے کہ کوئی نہیں رکھروں میں بیٹھے علماء ہتھیار لے کے نکل آتے ہیں کربلا مرکز ہوتا ہے ایران کی سربراہی میں ہوتا ہے حزبال آج بھی وہ ہے اور لیڈرشپ یہ ان کو واقعی بھگاتی ہے علماء کے ہتھیار بھی دیکھتے ہیں چلاتے بھی دیکھتے ہیں ایک بار پھر علی کی وہ صیرت عمل شکل میں نظر آتی ہے کہ مولوی صرف نماز پڑھانے تک محدود نہیں ہوتا اگر علی کی صیرت لے تو وہ ایک طرف انسانوں کے ہدایت کرتا ہے ایک طرف گریبوں کی مدد کرتا نظر آتا ہے کبھی بنزیلہ کی اپن داد دیکھیں ایران کی طرف سے اور کبھی وہ ہتھیار اٹھا کے دنیا کے سب سے بڑے دشت گردوں کا مقابلہ کرتے بھی دکھاتا ہے کہ ہاں ہمارے امام ایسے تھے اور تب نہیں تھے آج بھی ان کے پیروکار پنے کردار سے دعوت ہے یہی سے ہمیں مولا کا فرمان سمجھ آتا جو واقعی جب کسی دوست نے مجھے میسیج بیجا تو میں نے اس کو تنزیہ جواب دیا تھا مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا ایک دوست نے میسیج بیجا کہ امام فرماتے ہیں گیبت امام میں علماء ہوں گے جن کو دیکھ دنیا والوں کو امام یاد آئے گا مجھے تنزیہ جواب دیا مجھے کوئی دوست بزرگ انہوں نے اس کی تفسیر کی اس حدیث کی بہت شاندار تفسیر کی مجھے سمجھ آگئے آپ کے سامنے اسکر تھا انہوں نے فرمایا جو یہ مولا فرماتے ہیں گیبت امام میں عالم ہوں گے جن کو دیکھ کے دنیا امام یاد آئے گا اس عالم کو آپ محدود نہ کریں صرف امام لیے جب بات کرے تو اس کے ذہن میں یہ میرے مولا کا یہ حکم ہے جب کسی کو ضرورت میں دیکھے تو مدد کرتے وقت اپنے امام کسی رتیات کر کے مدد کو چلا جائے جب کسی کو کسی جہالت پھیلتے دیکھے تو امام کی پیر یاد کرتے میرے مان سردار میرا ایک مدینت علم تا دوسرا باب علم تا علم تھیلاتا نظر آئے ایسی اشخاص ہیں ایسی لوگ ہیں جن کو دیکھ کے امام یاد ہوتا ہیں لیکن آپ نے دائش کے مقابلے میں آپ نے ان عالمی دشت گردوں کو ختم کرنے کے مقابلے میں دیکھا آج بھی دوستان جب اعتراض کرتے ہیں اسلام کا مقصد ہی وحشت ہیں ان کو کہتا ہوں آپ نے اسلام کا صرف وہ ورژن دیکھا جو طالبان القائدہ اور دائش والا ہے آپ اسلام کا مقتبی البیت والا ورژن دیکھیں حسین پچوں سمیت زبعہ ہو گئی یہ سمجھاتے سمجھاتے نانا کا دین یہ نہیں ہے نانا کا دین محبت ہے اخلاقیات ہے انسان ہے اور آج بھی اگر آپ کو کسی بھی صورت میں وہی نظر آتے ہیں جو آپ ان کی چیزیں دیکھتے ہیں تو میں نے ان کو کہا میں آپ آج کے علماء کے فتوہ دکھاتا ہوں اسلام ہمارے کلچر کو ختم کرتا ہے ہمارے اسلام سمجھتے ہیں جو عمومی اسلام سمجھا جاتا ہے مکتب ہم بھی بد قسم سے دون آپ کو تین چار فتوہ بتاتا ہوں آپ دیکھیں کتنا وسی ہے مرح دین مکتب کتنا وسی ہے میں نے پوچھا رہا مرزم سے اللہ نوروز کیا ہے کیا نوروز کوئی اسلام عید ہے ان کا جواب ہے نوروز اسلام عید نہیں نوروز ثقافت عید ہے اور اسلام ثقافت منانے سے منع نہیں کرتا نارمل ہو گئے اب دوسرا میں نے فتوہ پوچھا میں نے کہ اللہ ہم آج سے پندرہ سو سال پرانے جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہماری اس دھرتی میں ایک ثقافت ہولی ہولی منا سکتے ہیں ریبر معظم کا جواب ہے بلکل منا سکتے ہیں آپ ہولی لیکن اس بات کا خیال کریں آپ کا منانہ کسی غلط فکر کی تبلیغ کا ذریعہ نہ یہ اسلام میں کیوں کہتے ہو صرف طالبان والے کو دیکھ کہ ہر تہذیب حرام ہر ثقافت حرام ہر شیئر کیا ان نے بایا کہ اسلام کے تعلیمات میں گیر مسلم جسمانی طور پر نجس نہیں ہے ان کی تھیوریز نجس ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ ہمارے ہاں کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری نفاق چیزیں عام طور پر کھاتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی ان سے اٹھتا بیٹھتا ہے احتیاط اس لیے کریں بس باقی بنیادی طور پر نجس نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں نہیں کھائیں جو مثال گوشت ہے جس میں شک ہے کہ وہ کیا کریں یہی فتح جب ان دوستان کو دکھائے جو اتراز کرتے تھے اسلام مذہب مقصد وحشت مذہب مقصد ملائیت مذہب مقصد دہشت انہیں کہ آپ صرف طالبان والے بامیان والے بودمت کے گرائے ہوئے مجسم یاد ہیں آپ ایک بار کربلا تو آ جائیں دائش والوں نے چرچ گرائے تھے جب حسین والوں نے ان کو بھگایا تو دوبارہ چرچ بہت یہی ہم منتظرین کی ذمہ داری ہے ہندو کو امام کا طارف مجھے کروانا ہے مسیحی کو طارف مجھے کروانا ہے جہرے کو حسینیت مجھے سمجھانی ہے لبرل کو حسینیت مجھے سمجھانی دنیا کے ہر بھٹکے ہوئے شخص کو مجھے سمجھانا ہے کہ میرے بھائی دنیا کے کسی فکر میں اتنی انسانیت اتنی اچھی سیرت انسان دوست ہے نہیں جتنی انچار دا محسومی برمحمد والے محمد بلوان اللہ صلی اللہ محمد والے محمد ہمارے سرداران آج بھی کربلا وہ اس کا ایک بہت عملی نمونہ ہے چہلا وہ نہیں دیکھتے کہ مسیحی آتا ہے بہت سارے بزرگان سامنے بیٹھے ہیں جو ظاہرین ہیں الحمد اللہ مجھے بھی اشرف نصیب ہو آئے واللہ آپ سب کو جارت نصیب آئے جو نہیں کہ جو گئے وہ دیکھ کے آئے وہ مسیحی اپنی صلیب اٹھا کے لاتے کوئی نہیں کہتا کہ کافر استقبال کرنے والے صرف یہی کہتے ہیں آجا تو میرے حسین کا مہمان وہاں ہندو آتے ہیں باقاعد ان کی اپنی لہجے میں آتے ہیں کوئی ان کو نہیں کہتا کہ تو کس مسئلک آجا حسین کا مہمان آجا ہمارے کتنی نفرت ہوتی بھائی بڑی داڑی والا مطلب یہ سنی ہے تو شیعہ کا باستہ نہیں ہے اگر کوئی کالے کپڑے محرم میں پہ نظر ہے شیعہ ہے تو سنی ہمارے ٹرینڈ ہے جو غلط تھے اسلام کا حکم نہیں لیکن وہاں پہ آپ کو ایک ازادار بڑی داڑی والے اپنے پورے جو بندی لباس والے عالم کے اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے پالش کرتا نظر آئے گا تو میرے حسین کا مہمان ہے یہی وہ چار دا مہسمین والے سیرت تھے جو یونیٹ انڈ نیشن نے اور بی بی سی پہ اور عالمی جو تجزیہ تیدار ہیں انہیں ہم سب کو یہی تعارف امام زمانہ کا ہر بھٹکے ہوئے کے سامنے کرانا ہے تیری سب مشکلوں کا حل کسی کے ظہور میں ہے آؤ مل کے ان کے ظہور کے لئے جدو چھو برائے خوش نودی وزور امام زمانہ سلوال آؤ من سلی را من سمجھا نہیں ہم وہ نہیں ہیں بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو ورنہ تلوار نہیں ہم وہ ہیں جن کے رہبر یہی کا مولاد کیا کرتے تھے سامنے سمجھا رہا ہوں قبول کرو تو تیری مرضی قبول نہیں کرو تو واپسی چلے جاؤ جنگ میں مقادل آئے ہوئے مولاد تین اپشن دیتے تھے پہلا اپشن اسلام قبول کرو وہ بھی ڈنڈا نہیں تلوار نہیں دلائل سے سمجھاتا ہوں قبول کرو جنگ ہی کرنی ہے پہلا وار تو کرے گا میں پھر نہیں اسلام یہ تھا اسلام کسی جبری مذہب تبدیلی کا نام نہیں ہے اسلام کسی عبادت گاہوں اسلام اپنے کردار سے دنیا کو الہی فکر کی طرف دعوت دینے کا نام ہے اور وہی جس نے چہار دمائسومین کو پڑھ مجھے جو سمجھ آتا ہے ایکی سفائے صاحب آسے بڑے دشمن مائسومین کا کوئی بھی نہیں ہے وہ زیور امان فاروق کی کہتا ہے وہ کہتا ہے شیعہ ہمارے خلفہ کو گالیاں دیتے ہیں مقابلہ تب ہوگا جب ہم ان کے علماء کو نہیں ان کے آئماء کو گالیاں دیں جو خلفہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے ہمارے آئماء نے منع کیا ہے گالی نہیں ہے ہمارے لانت نہیں ہمارے حکم دلائل سے ثابت کرو کہ سقیفے اور قدیر والے معاملے میں علی حق پر تھا خلافت وہ بات زہرہ حق پہ تھی فدق مانتے وقت ند دے گلت کیا دیا دلائل سے ثابت کریں گے ہم لانت ان ڈال پہ روڈوں پہ جو کرتے وہ غلط کرتے ہیں لیکن ہوتا ہے یہ جاور امان فاروقی نیک آشیہ دیتے ہیں گالیاں بدلے میں ہم بھی جب گالیاں ان کے اماموں کو دیں تب مقابلہ برابر کا ہوگا لیکن کروں تو کیا کروں علی سے لے کر حسن عسکری تک جس کی صیرت کھولتا ہوں کوئی خرابی کوئی خامی ملتی نہیں کہ مجھ کو بھر محمد والے محمد سربال اللہ محمد سربال اللہ محمد والے محمد یہ صیرت اختیار کرنی ہے اسی کا نام انتظار انتظار یہ ایک ہوتا ہے میں ہمیں یہ پروگرام تھا پروگرام ہوتے وقت سلمان بھائی میسج سات پیس پانچ منٹ پہلے لے کام آرہ نہیں آرہ کہا پوچ مجھ بیس امام انتظار ہوتا ہے چھوٹا یہ ایک مثال ہم انتظار ہوتا ہے یہ سسٹم ہو یا ہم نے ایسا ہی کبھی انتظار امام کا کیا آہ 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 اگر اکثر پڑھتے ہیں نا موسیقی بخاری صاحب میرا بچہ گم ہو گیا مولا حسین حرم بچہ جب گم ہو گیا تو وہ انہیں بہت گھنڈا پجر کے مکت وہ گیا اور نہیں ملا آگیا 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 اور کربلا دن ہو گیا سورج نکل آیا اور بچہ نہیں آیا آپ سکتے میں دھونڈا نکلا بہت دھونڈا نہیں ملا تو ایک مولا کے روزے کے اندر یہ جگلہ پہ سین میرے جگلہ ہو گیا اور بہت پریشان ایک بار مجھے آواز ہے کیوں پریشان سمجھ گیا امام ہی مجھ سے پریشان کیا ہوا میں کہا مولا میرا بچہ گھن ہوگی آواز ہی کتنا ٹائم ہوا مولا چار گھنڈ کے ادھر سے آواز ہے تنہیں سوچا میرے بچے کو بارہ سو سال ہوگا کبھی اس کی فکر لگی تمہیں دعائی مجبہ 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 زمانہ کے بارے نسجل جمکران جب ہم گئے تھے میں وہاں بزرگان کے سامنے میں نے گزارش رکھی دی میں نے کہا آج ہم سب یہاں اپنا اہد ساب کرنا مجالس محافظ میلاد سارے پروگرام اہد ساب کے ہوتے دعائی ندبہ کے جملے کو سوچیں اور اپنے اوپر ایک بار نافذ کریں ندبہ جمعہ میں زمانہ کے بارے میں دعا ان کے لئے دعا ایک عجیب جملہ ہے کتنی بدقسمت ہے وہ آنکھ جو سب دیکھتی ہے زمانے کا امام وہ ہستی جس کو اللہ نے ہمارے لئے رہبر بنا کے بھیجا اللہ چاہے گا کہ وہ گائد ہیں کیوں گائد ہیں سمجھانے کے لئے مثال دی جا دی اکثر اس گلی میں گورنمنٹ نے لائٹ لگا دی کہ آپ کی گلی میں اندھیرہ نہیں ہو کچھ مسئلے نہیں ہو ہمارے شرارتی بچوں نے لائٹ توڑ دی دوسرا بلب لگا دوسرا توڑ گیا گورنمنٹ کے آدمی انہیں بولا کہ بلب لگانا ہماری ذمہ داری ہے ہم لگائیں گے لیکن آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو اتنا تو ٹرین کریں کہ اس بلب کو توڑے نہیں رہنے اس کو رکھیں تو صحیح یہ علماء اکثر مثال دیتے ہیں امام کی قیبت کی کہ اللہ نے ایک امام بھیجا امت نے شہید کر دیا دوسرا بھیجا شہید کر دیا گیارہ امام آئے گیارہ کے گیارہ شہید کر دئیے گئے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا رہبر بھیجنا میری ذمہ داری ہے میں نے بھیجا بھی ہے لیکن اب اپنے آپ کو اس لائق بناو کہ وہ تمہارے بیچ میں آئے تو اس کی جان محفوظ رہے گی تب اس غیبت کی وجہ نہ خدا کی مرضی ہے نہ مرضی ہے امام مجج جیس کی ہمارے ایک عالم فرما دیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام غیب ہے ہی نہیں ہماری آنکھوں کے اوپر اپنے گناہوں کا پرتا ہی اٹھاؤ امام کی زیادت دن جن کی امام سے ملاقات ہوئی بہت حیرت ہوگی ہمارے اوپر آج تک کتنے مہربان علی ابن محزیہ ان کی طرف کے رہنے والے تھے انہیں پورے اعمال کیے انہوں کو پتا تھا کہ ملاقات دور ہونا مکہ میں ہے تو مکہ میں ڈونڈ رہے ہیں آخر کار ان کو ملاقات ہو جانتی جب ملاقات ہوئی جارت ہوئی وہ ایسے ہی انہوں نے ایک بات کی نقشی کہت ملاقات مولا آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہم ترست رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ سلسل گائے ہیں امام نے فرمایا غلط بات تم نہیں ترست رہے ہوں اگر تم منتظر ہوتے تو ظہور ہو جانے یہ مولا کا فرما آنے اگر ہمارے چاہنے والے اپنے وعدے بورے کرتے تو ملاقات میں دیر نہ ہو پھر وہ کہتے ہیں مولا نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کون کے رہنے مولا نے اپنے چاہنے والوں کے نام لیا بتاؤ فلان کا کیا حال تھی فلان کا کیا حال امام نے فرمایا میں نہیں بھولا ہوں تم لوگوں کو تم لوگوں نے مجھے ہر مشکل وقت میں امام کی مدد کرنے کے بہت سارے واقعات ہوں علمہ علی کا مشہور ہوا کیا میں سب پر سنا ہو گا میں صرف طبر کو نیز کر ہوں کہ پتوہ آیا ان کے پاس پوچھنے آیا پوچھنے والے نے پتوہ پوچھا کہ ایک فاتون ان کی ڈیت ہو گئی ہے ایک بچہ ان کے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ زندہ ہے اب کیا کریں اللہ معیلی نے بولو فقیہ کی ظاہری تعلیمات ہیں ساری ان پہ جب نظر ڈالی مجھے فقیہ حکام میں ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ میت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اس لیے میت برحال یہ فتوہ لے چلے گئے چار پانچ سال گزر گئے چار پانچ سال بعد ایک دن اللہ معیلی کے مدرسے میں بچہ لے آئے کہ قبلہ یہ بچہ ہے اس کو آپ پڑھائیں گے اور پھر قبلہ آپ کو یاد ہے یہ پکا کون سا بچہ ہے کون سا بچہ ہے آپ سے ایک بار فتوہ مانگنے آئے تھے کہ ایک قادون کی ڈیف ہو گئی ہے ان کے پیٹ میں ایک بچہ ہے وہ لگتا ہے کہ بچہ زندہ ہے تو آپ نے فتوہ دیا تھا کہ فکر ہمیں کسی ڈیٹ باری کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی اس لیے اس کو دفن کر رہی تو آپ کے فتوہ کے بعد ہم نے اس کو گسر کفن کیا اور جناز لے کے جا رہے تھی اچانکہ بچہ بات ہوا ہے اس نے آگے کہا کہ رک جاؤ اللہ مہلی نے کہا ہے کہ خاتون کے ڈیت ہو گئی ہے بچہ زندہ ہے تو اسلام اجاز نہیں دیتا کسی کی جان لے لو اس لیے اس کو اپریشن کرو اور بچہ نہیں اس کے بعد ہم نے اپریشن بچہ بھاگتا ہوا آیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو مارنے کی اجاز نہیں اس لیے آپ آپریشن کرو نکال یہ میں نے نہیں دیا یہ بچہ نے فرماتے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے میں نے تقریبا ایک بچے کی جان لے لی تھی جو مولا کی مہربانی ہوئی کرم نواز ہوئی کہ وہ بچ گیا برنہ میں نے جان لے لی تھی جب کسی کی بے گنا جان لے لوں تو میں عدل کہا رہا ہمارے ہم حکم ہے نماز پڑھانے والا عدل ہونا چاہیے مرجع مجتحد پتوہ دینے والا عدل ہونا چاہیے میں تو عدل ہی نہیں رہا اس لئے اس نے کہا کہ میں ختم کرتا ہوں پتوہ دینا آج سے ختم پھر اس کی ملاقات ہوگی مولان نے بس ایک جملے تم نے اس کے مطابق فتوہ دیا اور بولا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگوں کی تحقیق جہاں تک ختم ہوتی ہے آل محمد کا علم وہیں سے شروع ہوتا میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں فتوہ چاہی رکھو اللہ ماہ ہلی پھر کہتے ہیں مولا کی اجازت مولا کی مدد کی بہت سارے واقعات شیخ عباس کنی کی کتاب کھول منتح لام محمد زمانہ کی مدد کی واقعات بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ایک آدمی ان کو ایک ورز ہوا ایک جگہ علاج دوسری جگہ علاج علاج سے جواب دے دیا گیا بولا گیا اگر یہ ایک تو ان کو کچھ سوار ہیں انہیں نے اس مومن کو پکڑا اور لٹا آیا اور پاؤں کو سور دیا تو یہ سمجھ گئے کہ میرے امام زمانہ تو اب یہ ان کے پیچھے جانے لگے انہ نے کہا واپسی چلے جاؤ نے کہا مولا برسوں آپ کے انتظار میں ترستہ رہا ہوں آپ کی زیارت و آج آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ پرشتہ تھا اس نے بولا جب تمہیں امام حکم دے رہے ہیں تو مقصد دے کے چلے لیں واپسی آیا واپسی جب آیا یہ بات جب ڈاکٹر تک پہنچ اس نے کہ اس کا تو پہلی بات کوئی علاج نہیں ہے اس پھوڑے کا لیکن اگر کوئی مولا کی مدد کی بہت زارے بات شیخ عباس خمی ایک ملک کے بات شاہ تھے ان کا وزیر ناسبی تھا سخت دشمن تاہل بیت کا کسی صورت شیعوں کے خلاف کوئی فتوہ نکال شیعوں کو کوئی نہ کوئی سزا دل ہو تو ایک بار اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ ایک موجزہ ہوا ہے آپ اس کا جواب شیعوں سے ملوائیں اگر وہ جواب نہیں دے پائیں میں کو دکھا تو جواب نہیں دے پائیں تو ان کو آپ سزا کیا موجزہ ہے ایک انار ہے انار چاروں خلفہ کے نام دکھے چاروں خلفہ کے نام کنندہ ہے اس کا مقصد ہے یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے یہ حقیقت ہے اس لئے ان کو منگائیں دکھائیں اور کہیں کہ یہاں تو مانیں سب کو یہاں تو آپ اسلام سے خارج ہیں ہمیں کو قتل کریں اس نے شیعہ علماء کو منگایا بادشاہ نے اس کو بادشاہ نہیں تھا ایسا لیکن اس وزیر نے اس کو بہت بھڑکایا اور وہ ایسا یہاں تو جواب دو یہاں آپ سب کو قتل کر دیا اب انہ تین دن کی محل تین دن گزر گئے آخری راہ کے صبح کو یہاں جواب دینا ہے یہاں قتل ہونا ہے ایک سب سے جو بڑے بزرگ عالم تھے اس کے پاس رات کو جمع ہوئے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دیکھیں کہ بھلا آپ آج رات دعا مانگے مولا سے توسل کریں بس اگر مولا مدد کرتے ہیں تو ٹھیک اکیلا وہی راستہ ہے ورنہ ہم سب کل مار جئے جائیں گے ہم غلط کو صحیح تو نہیں مان سکتے وہ پوری رات دعا مانگتے رہے اکھی فجر کی کریں انہیں مولا سے جائے جب مولا سے ملا کات ہوئی تو انہوں نے مولا سے ہوئی اس کے بعد اس نے پھر شکایت کی شکوہ دیا کہا مولا آپ کو ہماری پروہ ہی نہیں ہے ہم سارے مرے جا رہے تھے اور آپ کو کوئی پروہ نہیں تھی مام نے کہا گلت کہہ رہے ہو یہ نہیں کہ مجھے پروہ نہیں تھی تم لوگوں کا بھروسہ نہیں اگر بھروسہ تم لوگوں کا تھا تو تین راتیں مانگی کیوں تو اسی وقت کی بات کرتا میں وہیں مدد نہ کرتا تو ذمہ دار میں ہوتا تین راتوں کی بات مانگی میں نے تین راتوں کی محلت میں تمہاری صبح ہوا وہ بات شاہ دربار میں آگے کہا میں جواب دیتا ہوں لیکن جواب وزیر کی گھر میں دیں گے ہوں یہاں دیں گے تو نشان مٹا دی جائیں چلیں کہا آج 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 کمرے میں یہ دیکھیں سانچہ ہے اس سانچے پر سب الٹا لکھا ہوا ہے جیسے انار پیدا ہوا تو اس سانچے میں ڈال دیا گیا اس والے نشان وہاں بن گئے اور آگے چل کے جب بڑا ہوا تو یہ سارے نام اس پر آگے کوئی مجزہ نہیں سب نے دیکھا کوئی مجزہ نہیں اب اس نے کہا میں آپ کو مجزہ دیکھا 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 میں نہیں دیکھا میرے امام کا مجزہ دیکھ لو آپ لوگوں کے ہاتھوں سے کنندہ کی ہوئی چیز میں میرے امام نے دکھا دیا کہ حق پیسر پلی ہے ہر لمحے امام ہماری مجزہ انہوں نے ہمیں نہیں بنایا ہے انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے پوری صیرت ہی سارے امام محسوم ان کی یہی رہی ہے وہ کہتے ہیں نا علماء کی مثال دو ہوتی ہے کوئے کی اور نہر کی جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں آکے پانی نکالو تو پانی ملے گا نہر گلی گلی پانی پہنچاتے ہی وہ آئیما کی مثال نہر کی ہے وہ کہتے ہیں جو گلت پروپیگنڈا کے نتیجے میں یہاں تک نہیں آکے تو گلی میں بھی جنوس نکال کے ان تک پہ گان مختلف چینلز کے ان تک ہماری سیرت اور ہماری تعلیمات پہنچ جاؤ وہ کسی کو گمراہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ نہ پسند کرتے ہیں کوئی گمراہ ہو ہمارا فرض ہے میں ایک بس آخری بات کر کے خدم کر رہا ہوں آپ لوگوں سے بزرش چھوٹی سی بس کر نہیں ہمارے لوگوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے یہی پہ ایک سلسلہ اسکریا اسٹوڈنس آرگنیزیشن کا شروع کیا ہے ہمارے انٹیریر میں چھوٹے شہروں میں بہت اچھا سیٹپ ہے ہم بچوں کو بڑوں کو دونوں کے لئے پروگرام ہے قرآن مجید پڑھانے کا نظام ہے قرآن مجید پڑھاتے ہیں ہمارا پندران روزہ پروگرام ہوتا ہے محفل قرآن علمی محفل ہوتی جن ہوتے ہیں جن ہوتے ہیں اس سے مختلف قسم کے سلسلے موجود ہیں جس سے ہمارے مدرسے کے علاوہ یونیورسٹی کالیج سکول سے بھی امریک شہر میں یہاں تک بہت سوال پوچھتے ہیں تو مزرگان کو بھیج کے جواب لکھتے بہت سار نوجوان ہمارے سلسلے میں آپ سب بھی مزارش کرتے ہیں کہ اولاد کی اس راہ میں آپ بھی ہماری مدد کریں کہ جتنے سلسلے ہیں بہت اچھی بات سب ہمارے اپنے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا سلسل ہے حضرت کری اسکر کے نام اسکریا بسٹون سار نیشن اور اسکریا علم و عمل تحریک یہاں پر بچے موجود ہیں ہمارے ساتھ پہلے بھی یہاں پہ ایک یونٹ بیسک لیول پہ سٹارٹ ہو بھی چکا ہے لیکن آپ سب کو گزارش کے آپ بھی اس میں حلیل بھائی سے کنٹ میں رہیں کبلہ بھی ہمارے سینئر بھائی جان چھوڑو بھائی تو آپ سب اس سلسلے میں امام کے ظہور کے لئے مدد میں ہمارے ساتھ آخری گزارش وہ یہ ہے کہ انتظار امام روایت ہے کہ افضل ترین عبادت آسانی کا انتظار ہے افضل العبادت انتظار فرج فرج یعنی آسانی اس کا مقصد یہ ہے وہ دور جس میں اس نظام پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی وہ امام کے ظہور کے بعد یا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے الاجل الاجل کہنے کا نام نہیں ہے انتظار سے مراد امام آکے جو نظام نافذ کریں گے اس کو اپنے وجود پہ نافذ کریں ان کو سب دی اور ایسے امام کے ظہور کی نشانیوں میں اکری بات وہ یہ کہ مولا کہ میرا بیٹا مہدی اس طرح دنیا کو عدل سے بھر دے گا جسے وہ ظلم و عدل کے بیچ میں نگیٹ کریں عدالت کی بات کریں اور جہالت کو نگیٹ کر کے تقوی اور علم سے آگے بڑھیں گے کسی کا نام انتظار امام ہے اور یہی وہ ہیں جس کیلئے جو امام فرماتے ہیں گیبت امام میں ہماری ولایت پہ قائم رہنے والوں کی عظمت شہدہ بدر اور سب محمد اللہ صلی اللہ کا واسطہ ہے اس روغران کو اپنی بارگاہ عبادت کے طور شمار فرما سب نوجوان کی نیک توفقات نظام فرما تیرے بروسے پہ تیرے ہی دی ہوئی طاقت سے تیری راہ میں کام کرنے کی نیت سے نکلے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں توفق اتا فرما کہ دنیا کی برائیاں دنیا کی مختلف لالچ و مختلف چیزیں ہماری تیری راہ سے ہٹا کے کہیں اور نہ لے جائیں ہر وقت اپنی اس راہ پہ ثابت قدم رہنے کی توفق ہماری محمد کی نظیم قربانوں کی قدر کرتے ہوئے انہی کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفق ہر سب کی نیک حاجت تمانائے پوری اتا فرما جس گھر پہ سب کے گھروں پہ اپنی خصی رحمت و برکت نازل فرما سب کو اپنے رزق حلال سے اتنا عطا کر کہ ہمیں حرام کھانے کی ضرورت نہ پڑے جس 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 جو جو بیماری ہے مولا سجاد کی بیماری کے واسطے محمد عالی عزت و عظمت کے واسطے اس کو جل س حت کام ل آت فرما سب کی نیک حاجت تمنہ پوری عطا فرما بیرزگار ان کو اس کے علال عطا فرما بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما اس امام کے واسطے میں یہ گزارش اپنے لئے کرنے کے جرد کرتا ہوں مولا کی عظمت والی ولادت کے واسطے مجھے بے اولاد صالح عطا فرما سب کی نیک حاجت تمنہ سب کی دعا کی اصلی دعا فرزند زہرہ کا جل ضرور فرما ان کے فاقضہ ان کو نورانی چہرے کی جل چار کی نصیب فرما گیبت امام میں مولا کے ضرور کے لئے مسلسل جد و جہد کی تحقیق عطا فرما رب بنا تقبل منا انک cobra قد قیر بنا نیو شکیر محمد رب سنہ بنا نک سنہ پر بنا نک موسیقی